بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کل انٹرنیٹ کے اوپر دو اہم نام بڑے ڈسکس کیے جارہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں ایک نام ہے نیرچ چوپڑا اور ایک ہے ارشد ندیم نیرچ چوپڑا کا تعلق بھارت سے ہے اور ارشد ندیم کا تعلق پاکستان کے شہر گجراوالا سے ہے دونوں نے ٹوکیو اولیمپکس میں حصہ لیا دونوں ہی ہم عمر ہے دونوں کا تعلق ایک ہی ریجن سے اور ایک ہی خطے سے ہے کیا ایسا فرق تھا دونوں کے درمیان میں کہ نیرچ چوپڑا جیت گئے جبکہ ہمارے ارشد ندیم کی پانچویں پوزیشن آئی ارشد ندیم کی جب پانچویں پوزیشن آئی تو اس کو پھر بھی سراہا گیا اس کو حوصلہ دیا گیا اس کو داد دی گئی حکومت کی جانب سے بھی اپوزیشن کے رہنواوں کے جانب سے بھی تمام سیلیبرٹیز کی جانب سے پوری قوم کی جانب سے تمام اینکرز نیوز چینلز یوٹیوبرز کی جانب سے کہ بھائی آپ نے بڑی حمد کا کام کیا ہے آپ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے آپ نے گولڈ میڈل تو نہیں جیتا لیکن پھر بھی ہمیں آپ پر فخر ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیرچ چوپڑا نے وہاں پر پہلی پوزیشن حاصل کی دونوں کی ٹریننگ میں دوروں پر کتنا خرچہ آیا کہاں پر ٹریننگ کی کس قسم کا ماحول دیا گیا کس قسم کی ایکسرسائز ہوئی یہ آپ کے سامنے ڈسکرس کریں گے کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے کہ کیا نیرچ چوپڑا جیت سکتا تھا یا نہیں کیا عرشد ندیم بھی جیتنے کے قابل تھا یا نہیں آپ خود فیصلہ کریں گے کومنٹ سیکشن میں نیرچ چوپڑا نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور انہوں نے 87.58 میٹر جو لمبائی تھی وہ انہوں نے کروس کی جو نیزہ پھینکا جاتا ہے اب ان کی ٹریننگ کون کر رہے تھے یہ 58 سالہ ایک جرمن ایتھلیٹ ہے سابق اولیمپین ہے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہوا ہے اسی تھرو کی گیم میں ایک شخص جس کا تعلق جرمنی سے ہے اور 58 سال اس کے ایج ہے اور اسی گیم میں وہ ورلڈ ریکارڈ بنا چکا اس کا ریکارڈ ابھی تک کسی نے نہیں توڑا سو میٹر سی زائد کی جو لمبائی ہے انہوں نے کروس کی تھی اس تھرو کے دوران ان کا نام ہے اوون اچھا ان کے اوپر کتنا کوئی خرچہ آیا ایک کروڑ 61 لاکھ بھارتی جو پیسہ ہے روپیہ ہے وہ ان کی ٹریننگ کے اوپر خرچہ آیا ہے جو پاکستانی ساڑھے تین کروڑ روپے بنتے ہیں اور ان کی ساری کی ساری ٹریننگ یورپ میں جرمنی میں کی گئی تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ ساڑھے چار سو روز ان کی ٹریننگ کی گئی یعنی ایک سال سے زائد ایک سال سے تین چار مہنے زیادہ کر لو مطلب کہ پندرہ ماہ تقریباً ان کی یورپ میں ٹریننگ کی گئی اور اس آورال ٹریننگ میں جس میں کوچنگ کی فیز اس کی رہائش اس کی خوراک وغیرہ وغیرہ جتنے خرچے ہوتے سفر کے یہ ٹوٹل اس کے اوپر چار کروڑ پچاسی لاکھ انڈین جو روپیز ہے وہ اتنا خرچہ آیا پاکستانی آپ کہہ سکتے کہ تقریباً دس کروڑ روپے خرچہ نیرچ چوپڑا کے اوپر آیا اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسمانی تربیت جو اس کی ایکسرسائز کی گئی جو اس کو جم جم کے حوالے سے ٹریننگ دیتے رہے یہ الگ خرچے ہیں اور اس کے اوپر بھی لاکھوں روپیہ بارتی جو لگ چکا ہے جو پاکستانی ڈیڑھ کروڑ تقریباً بنتا ہے اس سے پہلے جب یہ اولمپکس شروع ہو رہے تھے اس سے پہلے ہندوستان نے اپنے خرچے پر نیرچ چوپڑا کو امریکہ یورپ اور آسٹیلیا بیجا اور وہاں پر انہوں نے پانچ ڈیفرنٹ ٹارنمنٹس میں حصہ لیا تو یہ نیرچ چوپڑا کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی چیزیں تھی کہ کتنا کوئی خرچہ آیا ان کا کوچ کون تھا ان کو ماحول کیسا ملا ان کو کیسی ٹریننگ دی گئی یہ چیزیں میں نے آپ کے ساندھر رکھ دی اور بہت ساری چیزیں لیکن میں ان کو فیلحال اگنور کر رہا ہوں اب بات کرتے ہیں ارشد کی ارشد نے پانچوی پوزیشن حاصل کی اور جو انہوں نے تھرو کی ایٹی فور پوائنٹ سکس ٹو میٹر اس کی لیند تھی انہوں نے اس ایونٹ میں جانے سے پہلے وہ چائنہ گئے تھے حکومت کے خرچے پر لیکن وہاں پر کرونا کی سچویشن آگی اور ارشد ندیم واپس پاکستان آئے اس کے بعد حکومت نے ہی ان کو ترکی بھیجا اور وہاں پر قازقستان کے ایک کوچ ہے ایک ایتلیٹ ہے جو پہلے ترو والی گیم میں حصہ لیتے تھے ایک خود اولیمپین رہ چکے ہیں ان سے انہوں نے ٹریننگ لی اور دو ہفتے کی ٹریننگ دیئے اس کے بعد زائد سی بات ہے حکومت کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے اور ان کو واپس پاکستان آڑا پڑا اور پاکستان جب آئے ان کو کرونا ہو گیا اور اس کے باوجود یہ اپنی ٹریننگ انہوں نے پنجاب سٹیڈیم لاہور میں جاری رکھی تو آپ صرف ارشد ندیم کی پروفائل صرف اتنی ہے مطلب کہ وہ صرف ایک ایونٹ کھیلا اور اس سے پہلے وہ چائنہ گئے چائنہ میں کرونا کی سچویشن بنی ترکی گئے وہاں پر دو ہفتے ٹریننگ کی واپس پاکستان آئے اور پنجاب سٹیڈیم میں اپنے بلبوتے کے اوپر ایک استاذ انہوں نے رکھا ہوا تھا بس ٹریننگ کرتے رہے اور نیرج چوپڑا کا آپ دیکھ سکتے تقریباً گیارہ بارہ کروڑ روپیہ پاکستانی اس شخص کے اوپر خرچہ کیا گیا تو جیتنا کس نے تھا آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ارشد ندیم نے مبارک بات دی ہے نیرج کو اور نیرج نے ایک اخبار کو انٹریو دیا اور وہ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ کاش ارشد ندیم جیت جاتا اور اس نے بتایا کہ اس بندے نے خود اپنے بلبوتے پر بہت زیادہ محنت کی ہے مجھے تو تیار کیا گیا ہے مجھے تو ہر قسم کا ماحول دیا گیا ہر قسم کی سہولت دی گئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں کھیلوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ثقافت کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہوتی ہے شو بیس کے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اب ارشد ندیم نے جب وہاں پر مقابلے میں وہ ہار گئے پانچی پوزیشن آئی تو پاکستان کے جتنے منسٹرز ہیں جتنے سپیشل ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے یا چیف منسٹر پنجاب کے انہوں نے مبارک بات دینا شروع کر دی اور تم قوم کا شان ہو تم قوم کی فخر ہو تم ہماری آن مان شان ہو یہ ٹویٹس چند دن کی ٹویٹس اس کے بعد ارشد ندیم کا غائب نام اب غائب ہو جائے گا پینل سے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ ارشد ندیم کون ہے ہم تو سمیولا جیسے اتنے بڑے اولیمپین کی جو مجسمہ ہم نے والپور میں لگایا اس کو ہی لوگ اکھاڑ کر لے گئے تو یہ کون ارشد ندیم ہے یہ تو ابھی گولڈ میڈل تو کیا سلور یا برانز میڈل بھی وہاں پر نہیں جیتا تو ہم وہ قوم ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں ارشد ندیم کی ابھی بھی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوں گی شاید کہیں نہ کہیں پر لیکن میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں تین چار دن بعد اس کا نام جو ہے پینل سے مکمل طور پر غائب ہو جائے گا مطلب پاکستان میں اولیمپینز ایتلیٹس کو نکھارنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے اور بدقسمتی سے اس کے پیچھے صرف اور صرف ریزن گرمنٹ نہیں ہے صرف اور صرف اولیمپک ایسوسییشنز ہماری نہیں ہے بلکہ ہماری عوام بھی ہے کیونکہ پاکستان کی نوے فیصد آبادی جو ہے ان کا انٹرس صرف کرکٹ میں رہتا ہے کرکٹ میں تھوڑا سا بھی پرابلم ہو تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے آواز بلند کرتی ہے لیکن اولیمپکس جو ہمیں پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرتی ہے کرکٹ دنیا کے چند ممالک کھیل رہے ہیں جو آئی سی سی کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہے وہ بیس یا پچیس ممالک ہوں گے زیادہ سے زیادہ جبکہ اگر آپ اولیمپکس دیکھتے ہیں تو دنیا کے پتہ نہیں کتنے سو کھیل اس کے اندر ریجسٹرڈ ہے کتنے ہزار کھلاڑی اس وقت اولیمپکس میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں اور ہماری فارم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کر رہی وزیراعظم عمران خان بھی خود ایک سپورٹسمن ہے اور ہم نے بڑی امید تھی ہمیں کہ جناب جب یہ آئیں گے تو سپورٹس کا نظام میں کسی قسم کی پوزٹیف تبدیلی آئے گی تین سال پورے ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپورٹس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی میں نے ایک بیان پڑھا جیو نیوز کا جس میں جو صدر ہے اولیمپک اسیسیشن پاکستان انہوں نے کہا کہ جناب ملک میں ٹیلنٹ نکھارنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ ریٹائیڈ لیفٹننٹ جرنل ہے اور یہ تقریبا سترہ اٹھارہ یا انیس سال سے اولیمپک اسیسیشن کے صدر ہے یعنی انیس اٹھارہ سال کی نوکری کرنے کے بعد سترہ اٹھارہ سال کی تنخواہے اور مرات لینے کے بعد آپ یہ بیان دینے کہ پاکستان میں اولیمپینز کو یا ایٹلیٹس کو نکھارنے کا کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے تو آپ آگے کی بات میری نظر میں کم از کم ختم ہو جاتی ہے میں کوئی سپورٹس ایکسپرٹ نہیں ہوں میں سپورٹس کو یا ایٹلیٹس کو اتنے اچھے انداز میں نہیں جانتا لیکن جب پاکستان کا اولیمپکس کا اسیسیشن کا جو چیئرمین ہے وہ یہ بات کر رہا ہو کہ جناب پاکستان میں چیمپینز کو یا ایٹلیٹس کو نکھارنے کا کسی قسم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے تو میں کس سے شکوا کروں نیرچ کو بہت بہت مبارک بات اور عرشد ندیم کو میری طرف سے بیٹھ لک گوڈ لک اور اپنی محنت جاری رکھے کوشش کرے کہ آپ بھی ملک سے باہر جائے اور وہاں پر ٹریلنگز وغیرہ لے پاکستان میں اگلے دس بیچ سال تک آپ ایسا کوئی سسٹم نہیں دیکھنے والے جب اٹھارہ انیس سال بعد اولیمپکس ایسوسیشن کا صدر یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب کوئی اس طرح کا نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کس سے امید کر سکتے ہیں باقی آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ بہت خوش ہوں گے آپ کی فیملی بہت خوش ہوگی ہم لوگ بہت خوش ہیں لیکن یہ تعریفیں چند دنوں کی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بھول جائیں گے اگر آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کچھ پیسے جمع کریں کسی بھی طریقے سے یورپ جائیں اور وہاں پر اپنے ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں اور ہمیں قوی یقین ہے اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اگلے اولیمپکس میں ہمارے لئے میڈل ضرور لے کے آئیں گے لیکن پاکستان کی حکومت پاکستان کی سپورٹس فیڈریشنز اولیمپکس فیڈریشنز اسوسیشنز آپ کے لئے کچھ نہیں کرنے والی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات